پارہ نمبر نائن کا چوتھا ربع سلطل انفال کی آیت نمبر ایک سے چالیس تک ہے سلطل انفال مدنی صورت ہے اس میں سیونٹی فائیو آیات اور ٹین رکوں ہیں اس سے پہلے سلطل انام اور سلطل اعراف جو ہیں ان میں شریعت کے بقاسد کا ذکر تھا توہید رسالت قرآن کی حقانیت اقیدہ آخرت وغیرہ کا اور ان میں جہاد بللسان یعنی زبانی کلامی حق کی دعوت دینے کا ذکر تھا لیکن اب جو ہے وہ دلوار سے جہاد کرنے کا حکم آرہا ہے کیونکہ اللہ نے ہدایت کے لیے دو چیزیں نازل فرمائی ہیں انصاف پسند لوگوں کے لیے کتاب جبکہ زدی اور ہر درم لوگوں کے لیے لوہا سلطل انفال کا مرکزی مضمون ہے قوانین کی جنگ وضبہ بدر کا ذکر آئے گا اس میں بوجاہدین کے اصاف اور اللہ کی بدت کا ذکر ہے آیت نمبر چودہ تک پھر کفار کی زید اور اسلام سے بوس رکھنے والوں کی نشانیاں بتائی گئی ہیں جنگ کے تیرا قوانین ہیں کامیابی کے اسباب بتائے گئے ہیں اور آخر میں کفار اور منافقین کی ناکامی کے اسباب کا ذکر ہے یہ سورہ جو ہے وہ غزہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی تھی آل امران سے پہلے دراصل جنگ بدر کے بعد بال غریبت ہاتھ لگا تھا اور مال غنیمت جو ہے وہ زائد مال کو کہتے ہیں اس صورت پہ اس کی تقسیم کا بتایا جا رہا ہے جنگ کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے اور مال غنیمت اور فتح تو اللہ کی اطاق کردہ اضافی چیزیں ہوتی ہیں انفال نفل کی جمع ہے نفل کی جمع ہے یعنی اضافی چیز مراد ہے مال غنیمت بسم اللہ الرحمن الرحیم تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھ رہے تھے کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپ اس کے تعلقات درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لڑس جاتے ہیں یعنی کام جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توقع اعتماد رکھتے ہیں مومن کی پہچان بتائی جاری ہے شان بتائی جاری ہے کہ جب باہمی تنازات ہوتے ہیں کوئی بیس مباعثہ ہوتا ہے تو اس طرح جب اللہ کا ذکر یا اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو ان کے دل لرس جاتے ہیں دہل جاتے ہیں کام جاتے ہیں وہ اللہ کے احکامات کی فوراں پیروی شروع کر دیتے ہیں اور اس سے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے یہاں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ایمان کام اور زیادہ ہوتا رہتا ہے اللہ کی اطاعت سے اس میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے وہ کام ہو جاتا ہے اور تیسری علامت یہ ہے کہ جب کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے تو اسباب اختیار کرتے ہیں مگر بھروسہ صرف اور صرف اللہ پر کرتے ہیں اسباب پر نہیں یعنی پوری کوشش کرنے کے بعد انجام اور نتیجہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے سفرد کر دیتے ہیں اب ان کی مزید جو ہیں وہ صفات بتائی جاری ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں کہا جا رہا ہے اولائی کا ہم المؤمنون حق کا ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ حقیقی مومن ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں کسوروں سے درگزر ہے یعنی اللہ انہیں معاف فرما دیتا ہے اور بہترین رسک ہے اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسی اس وقت پیش آئی تھی تب تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال آیا تھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدر کی طرف روانہ ہونا اللہ کی تدبیر کا حصہ تھا اور مومنوں میں اے گروہ کو یہ سخت ناغوار گزرا تھا یعنی کچھ لوگ تھے جن کو پہلے جنگ کرنا پسند نہیں تھا اور اب مال غنیمت چھوڑنا پسند نہیں آ رہا تھا ان میں منافقین بھی ہو سکتے ہیں اور سادہ لوگ نیک مسلمان جو بھی نینے ایمان لائے تھے کہا جا رہا ہے وہ اس حق کے معاملے میں ترسے جھگڑ رہے ہیں جب وہ صاف صاف نمائع ہو چکا تھا یعنی حق تو سمجھا گیا تھا ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھیں موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں یہ کٹر منافق تھے جہا سے ڈر رہے تھے کہ یہ تو موت ہے دشمن بہت زیادہ ہے ہم بہت کم ہیں کہا جا رہا ہے یاد کرو وہ موقع جبکہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا یعنی جنگ میں فتح یا کافلے کا مال تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے بگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑھ کار دے تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل رہ جائے خواہ مجرموں کو بھی کتنا ناغوار گزرے یعنی فرق ثابت ہونے کے لیے ضروری تھا کہ مسلمان کم ہو نہتے ہو ہتھیار وغیرہ نہ ہو زیادہ اور دشمن تین گناہ سے بھی زیادہ ہو اور اصلے سے لیس ہو اور وہ موقع جبکہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے جواب بے اس نے فرمایا کہ میں تمہاری بدت تمہاری بدت کے لیے پہ در پہ ایک ہزار فرشتے بھیج رہا ہوں کیونکہ ایک ہزار کا لشکر تھا اس لیے ایک ہزار فرشتوں کا کہا جا رہا ہے یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی ہے کہ تمہیں خوش خبری ہو یعنی تمہارے دل خوش ہو جائے اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائے ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے یعنی اللہ تو فرشتوں کے بغیر بھی مدد کرنے پر قادر ہے وہ تو کہتا ہے کن فا یا کن تو وہ ہو جاتا ہے یقیناً اللہ زبردست ہے اور دانہ ہے اور وہ وقت جبکہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اتمنان و بے خوفی کی کیفیت تاری کر رہا تھا یعنی یہ بھی اللہ کی عدد مدد ہی تھی کہ پرسکون ایک نیند آگئی تھی اونگ آگئی تھی اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کرے اور تمہاری حمد بندائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جمع دے یہ بھی اللہ کی مدد تھی بارش ہوئی پانی سے مٹی جم گئی اور قدم بھی ان کے جم گئے اور حمد بھی بند گئی اور بارش سے ویسے بھی دل خوش ہو جاتا ہے اور وہ وقت جبکہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ بے تمہارے ساتھ ہوں تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو میں ابھی ان کافروں کے دل میں دلوں میں رہب ڈالے دیتا ہوں پس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے مخالفت کرے اللہ اس کے لیے رہائت سخت گیر ہے قریش بقہ سے اب خطاب ہے دالکم فذوقوہو وانا للکافرین اذاب النار یہ ہے تم لوگوں کی سزا اب اس کا بزا چکھو اور تو بے بالوب ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزہ کا عذاب ہے اے ایمان لانے والو جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دو چار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹ نہ پھیرو یعنی ڈٹے رہو میدان جنگ سے نہ بھاگو کیونکہ دشمن کے حوصلے بڑھ جائیں گے تو کہا جا رہا ہے جماعت کا بھی روب ہوتا ہے کہا جا رہا ہے جس نے ایسے واکے پر پیٹ پھیری اللہ یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یعنی دیکھیں جب جنگ کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی پیچھے ملنا پڑتا ہے وہ اور بات ہے لیکن یہ نہیں کرنا کہ دشمن کے ڈر سے میدان جنگ سے بھاگو اور پیچھے رخ کر لو یا کسی دوسری فور سے جا ملنے کے لیے یعنی اس کے لیے بھی دائیں بائیں ہوا جا سکتا ہے تو وہ اللہ کے غضب میں گھر جائے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت بری جائے بازگشت ہے بہت برا کہا جا رہا ہے وہ ٹھکانہ ہے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو جنگ بدر ہے اس میں ہم نے خصوصی مدد کی تھی یہ حباری وجہ سے تم اسے جیتے تھے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمُ وَلَكِنَّ اللَّوحَ قَتَلَهُمْ وَمَا رُمَئِتَ بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا اور تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا اور مؤمنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال کیے گئے یعنی کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے کفار کے موہوں پر مٹی ڈالی تھی لیکن ہر ایک کافر کے موہ تک میں نے پنچائی تھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہا جا رہا ہے تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مؤمنوں کو ایک بہترین آزمائر سے کامیابی کے ساتھ گزارے یقینا اللہ سننے والا ہے اللہ جاننے والا ہے یہ معاملہ تو تبہارے ساتھ ہے اب کافروں سے بھی خطاب ہے انہیں بھی وارننگ دی جاری ہے اور کافروں کے ساتھ وابلہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے ان کافروں سے کہہ دو ان تستفتیحو فقجا اکم الفت و ان تنتہو فہوا خیر اللہ اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا کیونکہ ابو جہل جو ہے اس کو اپنی کامیابی کا اتنا یقین تھا کہ ابو جہل نے پروپیگنڈا کر دیا تھا اور ہر ایک سے کہہ دیا تھا کہ یہ جنگ بدر یوم الفرقان ہے لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ اللہ کے ساتھ کون ہے اور کون جو ہے وہ کن کے ساتھ اللہ نہیں ہے لیکن وہ اللہ کو تو مانتے تھے اللہ کے ساتھ اور بھی بہت سارے معبود بنا رکھے تھے کہا جا رہا ہے اب باز آ جاؤ تو تمہارے ہی لئے بہتر ہے ورنہ پھر پلٹ کر اسی حباقت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے اور تمہاری جبیت خواہو کتنی ہی زیادہ ہو یعنی کتنا بڑا جتھا ہو تمہارا جس پر تم فخر تکبر کیا کرتے ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گا یعنی اللہ کی مدد جو ہوتی ہے وہ سب سے بڑی مدد ہوتی ہے پھر چاہے کتنے آپ کے پاس ہتھیار ہوں اور کتنی فوجیں ہوں اور کیا کیا ٹریننگ ہو کچھ بھی کام نہیں آتا کہا جا رہا ہے وَأَنَّ اللَّهَمْ مَعَلْمُؤْمِنِينَ اور اللہ مومنوں کے ساتھ ہے يَا يُحَلَّذِينَ آمَنُوا عَتِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا اَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ اے ایمان لانے والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سر تابع نہ کرو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے بدترین جانور انہیں کہا گیا ہے جو اللہ کی دی گئی صلاحیتوں کو حق قبول کرنے میں نہیں لگاتے یعنی دنیا کی ساری باتیں تو انہیں تجارت اور کس طرح سے مال بڑھانا ہے بہت اچھا سمجھ آتا ہے لیکن حق سمجھ نہیں آتا اب منافقین کی طرف اشارہ ہے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرُ اللَّهُ أَسْمَعَهُمْ اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے کچھ بھی خیر ہے وہ تو ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے روحی کے ساتھ مو پھیر جاتے یعنی اللہ تو ان کے دلوں کو دلوں میں چھپی نیتوں کو رادوں کو جانتا ہے اللہ کو پتہ ہے کہ انہیں ہزار دفعہ بھی اگر حق سنایا گیا تو ان کے دلوں پر اثر نہیں ہوگا یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے یا ایوہ اللہ رین آمہ نستجیبو للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییكم وعلمو ان اللہ یحولو بین المرء وقلبی وانہو الیہ تحشرون اے ایمان لانے والو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبے کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرح بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے یعنی جو بھی اللہ حکم دے ایمان لانے کے بعد اس حکم کی اطاعت کرو جنگ میں جانا موت نہیں کہا جا رہا ہے زندگی ہے حقیقی روحانی اور مانوی زندگی ہے اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے بہت پیاری بات کہی جاری ہے کہ وہ تو تبہاری نیتوں کو تبہارے ارادوں کو ہر چیز کو جانتا ہے اگر کسی کے اندر نفاق ہے تو اسے بھی جانتا ہے دیکھیں نفاق سے بچنے کے دو ہی طریقے ہیں نمبر ایک کہ انسان جو ہے وہ اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ جو ہے وہ اس کے دلوں کا حال جانتا ہے وہ جو بھی اس کے دل کے اندر راز ہیں نیتیں ہیں خواہشیں ہیں کس مقصد سے وہ کوئی کام کر رہا ہے کیا غرص ہے کیا خیالات ہیں اس کے سب اللہ کے علم میں ہوتے ہیں اور دوسرا یہ کہ وہ اللہ کے سامنے ہے اور وہ اس سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا اللہ کی پکڑ سے نہیں بڑھ سکتا کہا جا رہا ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے اور بچوں اس فتنے سے جس کی شامتیں بخصوص یاری خصوصی طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہیں رہے گی یعنی اگر کوئی گناہ نہیں کر رہا لیکن فرائز کی دائیگی نہیں کرتا دباز نہیں پڑتا روزے نہیں رکھتا تو اس کی بھی پکڑ ہوگی کیونکہ فرائز پر عبل کر رہا جو ہے یہ ضروری ہے قرآن سنت کی تعلیم حاصل کرنا خود بھی عمل کرنا دوسروں تک پہنچانا یہ فرض ہے اور اگر کوئی گناہ نہیں کر رہا لیکن دوسروں کو گناہوں سے نہیں روک رہا تو اس پر بھی عذاب آئے گا جیسا کہ واقعہ سبت میں ہوا اور بچڑے کی پوجہ کرنے والوں کے ساتھ ہوا لہٰذا کہا جا رہا ہے چیلو رے تم میں سے گناہ کیا ہو اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے یاد کرو وہ وقت جبکہ تم تھوڑے تھے زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا یعنی کمزور تھے تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹانا دیں پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی اپنی مدد سے تبارے ہاتھ بزبوت کر دیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا لالکم تشکرون کہ شاید تم شکر گزار بنو اے ایمان لانے والو جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو دیکھیں سب سے بڑی خیانت اشکل کیا کر رہے ہیں ہم مسلمان ملک ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر خوب اسلح دیا ہے اچھی فوج دی ہے انفرادی قوت ہمیں اطا کی ہے اور ہم اپنا ہی مال و دولت اور اسلح بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں اور جب حبارہ کوئی مسلمان ملک لولحان ہو رہا ہوتا ہے تو ہم اس کی بالکل مدد نہیں کرتے تو یہ بھی خیانت ہے اور کہا جا رہا ہے اپنی ایمانتوں میں غداری کے مرتقب نہ ہو اور جان رکھو تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سمانے آزمائش ہیں یعنی اللہ نے ہمیں جو بھی طاقت دی ہے جو بھی قوت دی ہے جو بھی فوج اور اسلح دیا ہے یہ بھی آزمائش کے لئے کہ دیکھیں اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم کرتے کیا ہے اگر ہمیں ضرورت نہیں ہے تو ہمارے کسی مسلمان ملک کو ضرورت ہے وہ کمزور ہے وہ اکیلا ہے دشمن سب مل کر آگے ہیں تو کیا ہم ان کی مدد کرتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ اِنْدَهُ عَجْرٌ عَظِيمٌ اور اللہ کے پاس عجر دینے کے لئے وہ حد کچھ ہے اے ایمان لانے والو اگر تم خدا ترسی اختیار کروگے تقویٰ اختیار کروگے تو اللہ تمہارے لئے کسوٹی بہم پہنچا دے گا پہلی کسوٹی تو یہی فرقان یہی فتح تھی اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا کمزوریاں کمی کتائیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی اصلاح ہو جائے گی اور تمہارے کسور بااف کر دے گا اللہ بڑا فضل فربارے والا ہے دارون ندوہ بے وہ شکیر بکہ کے سردار کٹھے ہوتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ بلا قتل یا قید کرنے کے لئے سادشیں کرتے تھے ان کا ذکر آرہا ہے کہا جا رہا ہے وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلاوتن کر دیں اور اپنی اللہ وہ اپنی چالے چل رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا اور اللہ سب سے بہتر تدبیر چلنے والا ہے جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھی تو کہتے تھے ہاں سن لیا ہم نے ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں یعنی یہ جو کلام ہے ایسا ہم بھی بنا سکتے ہیں پھر کہا کرتے تھے یہ تو وہی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں یعنی محمد صلی اللہ حلی علیہ وسلم کسی نصرانی سے تورات یا انجیل کی کہانیاں لاکر جوڑ کر سناتے ہیں اور وہ بات بھی یاد کرو جو انہوں نے کہی تھی کہ خدایہ اگر یہ واقعی حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لیا اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ ان کے درمیان تو موجود تھا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور نہ اللہ کا یہ قادہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں کیونکہ اہل ایمان بھی تھے استغفار کرتے تھے اور وہ ان کو عذاب دے دے لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں یعنی مسلمانوں کو مراہ نہیں کرنے دے رہے تھے حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہے اس کے جائز متولی تو صرف اہلِ تقویٰ ہی ہو سکتے ہیں بگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی رباس کیا ہوتی ہے بس سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں پیٹتے ہیں پس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق یعنی کفر کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو جن لوگوں نے حق کو مانے سے انکار کیا ہے وہ اپنے مال خدا کے راستے میں روکنے کے لیے صرف کرتے ہیں اور ابھی اور بھی بال خرچ کرتے رہیں گے بگر آخر کار یہی کوششیں ان کے لیے پشتاوے کا سبب بنیں گی پھر وہ مقلوب ہوں گے پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کرے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر کٹھا کرے پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونگ دے یہی لوگ اصلی دیوالیے ہیں اے نبی ان کافروں سے کہو کہ اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا اس سے درگزر کر لیا جائے گا لیکن اگر یہ اسی پچھلی روش کا یادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا وہ سب کو معلوم ہے اے ایمان لانے والو ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لئے ہو جائے پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے عمال کا دیکھنے والا اللہ ہے اور اگر وہ نہ مانیں تو جان رکھو کہ اللہ تبھارا سرپرست ہے اور بہترین حامی و مددگار ہے پارہ نمبر لوکہ چوتھا روبہ سورة الانفال کی آیت تبت ایک سے لے کر چالیس تک ہے آئیے دیکھتے ہیں عمل کے لئے ہم نے کیا سیکھا آئیت نمبر ایک حبے آپس کے تعلقات درست رکھنے چاہئے اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی چاہئے آئیت نمبر دو اپنا حبے بحاسبہ کر رہا چاہئے کیا قرآن پڑھ کر حبار دل بھی لرز جاتے ہیں اور کیا ہمارا بھی امان بڑھ جاتا ہے یہ دیکھنا چاہئے آئیت نمبر تین اور چار اگر ہم واقعی حقیقی مومن ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے قصوروں کو درگزر فرما دے ہمیں بہترین رزق اطا کرے اور ہمارے درجات بلند کرے تو ہمیں تباس قائم کرنی ہے اور جو بھی اللہ نے ہمیں مال دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اللہ تعالیٰ میں اللہ حبیشہ حق کو حق اور باطل کو باطل ثابت کر کے رہتا ہے آئیت نمبر دس اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ خلص اہل ایمان کی مدد بغیر فرشتوں سے بھی کر سکتا ہے یعنی بغیر فرشتوں کے مدد کرنے پر قادر ہے لیکن فرشتوں سے وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگوں کے دل مطمن ہو جائیں اور وہ خوش ہو جائیں آئیت نمبر بارہ ہمیں ابھی ہر آسبائش کے وقت اللہ کی بدت پر بھروسہ رکھنا چاہیے یعنی اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے آئیت نمبر چوبیس جنگ میں جانا موت نہیں بلکہ حقیقی روحانی اور مانوی زندگی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائیوں کو اس کی توفیق اتا فرمائے آمین آئیت نمبر ستائیس اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت یہ ہے کہ مسلمان ملک مسلمان قوم اپنی انفرادی قوت اور مال و دولت اکٹھی کرنے میں لگ جائے یعنی قوم طاقت ہونے کے باوجود مغلوب مسلمان مظلوموں کے لیے جنگ نہ کرے ان کی مدد نہ کرے آئیت نمبر اٹھائیس ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ بال اور اولاد فتنہ ہے لہٰذا ہمیں ان میں مشغول ہو کر ان میں غافل ہو کر آخرت کو مشغول ہو کر بلکہ آخرت سے غافل نہیں ہونا چاہیے یعنی آخرت کی اتیاری کو نہیں بھولنا چاہیے آئیت نمبر ٹونٹی نائن ہمیں تقویہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ اللہ حباری کبھی کتائیوں اور کمزوریوں کو ہم سے دور کر دے اس لئے کہا جاتا ہے جب کوئی کمی کتائی ہو جائے کوئی غلطی ہو جائے کوئی جانے ان جانے میں گناہ ہو جائے صغیرہ گناہ تو فوراں اس کے بعد نیکی کر لینی چاہیے اس نیکی کرنے سے گناہ جو ہے وہ پھر مٹ جاتا ہے آئیت نمبر تھرٹی اللہ سبحانہ وتعالی سب سے اچھی تدبیر کرنے والا ہے لہذا ہمیں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں بہترین توفیق اطاف فرمائے یعنی اللہ کی رحمت سے ناومید نہیں ہونا چاہیے اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے آئیت نمبر فورٹی مسلمانوں پر لازم ہے کہ فتنہ کرنے والوں سے جہاد کرے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لئے ہو جائے اللہ سبحانہ وتعالی ہم مسلمانوں کو بہترین توفیق اطاف فرمائے آمین اللہم آمین تاکہ ہم جو مظلوم ہیں بے قس ہیں مجبور ہیں بچارے قید میں ہیں آمین اللہم آمین ابنا بہت خیال رکھئے گا سبحانہ اللہم آبی حمدی کا نشہد لا الہ الا انتا نستغفر کا و نتوبو الیک واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانہ اللہ وبرکاتہ